پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمن اور سابق وزیراعظم عمران خان نے اہم ترین کارنامہ سار انجام دے دیا بانی پی ٹی آئی نے قرآن پاک کو تین بار ترجمے کے ساتھ پڑھنے کا عزاز حاصل کر لیا توشہ خانہ کیس میں تین سال قید کی سزا کے بعد اڈیالا جیل میں عمران خان اپنا زیادہ تر وقت کتابوں کا مطالعہ کرتے ہوئے گزارتے ہیں ذرائع کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے بانی نماز عشاء ادا کرنے کے بعد کچھ وقت سوتے ہیں پھر رات کی آخری پہر نماز تحجت کے لیے اٹھتے ہیں اور بعد ازا نماز فجر ادا کرنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور پھر قرآن پاک کا انگلش میں ترجمہ پڑھتے ہیں اس کے بعد اکسسائز کرتے ہیں پھر فرش ہو کر ناشتہ کرتے ہیں جس میں ڈبل روٹی کے سلائز مکھن فرائی اور ابلہ ہوا انڈا اور چائے شامل ہوتی ہیں تو پہر میں کھانے کے بعد فروٹ بھی استعمال کرتے ہیں بانی پی ٹی آئی کو جیل مینیو کے مطابق استعمال کا ضروری سمان تولیہ چیشو پیپر منن وارٹر این ایک اس بھی گڑی کرسی زمین پر سونے کے لیے میٹرس بھی دستیاب ہے عمران خان کے پاس انگلش کی دو کتابیں مجود ہیں جن کا وہ مطالعہ کرتے رہتے ہیں ضرائع کے مطابق عمران خان روحانی ذہنی اور جسمانی اعتبار سے خود کو پہلے سے زیادہ مضبوط محسوس کرتے ہیں وہ اب جیل کے حالات میں اچھی طرح سے ارجسٹ ہو گئے ہیں